دوستو اسٹریلیا کے حلاف تیسرے اور آخری ٹیس میچ کے لیے پاکستان کی اوپننگ جوڑی تبدیل کر لی گئی دوستو پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر واہا بریاز نے پاکستان کے حد میں گیارہ رکنے سکوارڈ کا اعلان کر لیا دوستو اسٹریلیا کے حلاف پاکستان کی اوپننگ جوڑی تبدیل ہو گئی پاکستانی سکوارڈ میں کون کون سے کھلاریو کی واپسی ہو گئی پاکستانی ٹیم کے نئے اوپنر کون ہوں گے پاکستانی سکوارٹ تھے کون کون سے کلاریوں کو فارغ کر لیا گیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان کو اسٹریلیا کے ہاتھوں پہلے دو ٹیس میں چمہ بترین شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا جس کے بعد اب پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر وہا بریاز نے پاکستان کی اوپننگ جوڑی تبدیل کر دی دوستو پاکستان کے اوپنر بلیباز امام الحق کو پہلی دفعہ پاکستانی سکوارٹ سے باہر کر لیا گیا دوستو یاد رہے کہ امام الحق کی سیلیکشن پر پاکستان کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسود ہشنی تھے امام الحق نے پاکستان کی چیف سیلیکٹر وہا بریاز کے ساتھ یہ مشورہ کر لیا تھا کہ تیسرے ٹیس میچ کے لیے امام الحق کو پاکستانی سکوارٹ سے ڈراب کر لیا جائے گا اور امام الحق کی جگہ پاکستان کے نوجوان ٹیلینٹڈ اوپننگ بلیباز سیم ایوب پاکستانی سکوارٹ میں شامل ہو جانا چاہیے جس کے بعد اب پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر وہا بریاز نے امام الحق کی جگہ سیم ایوب کو پاکستان کے ٹیسٹ سکوارٹ میں شامل کر لیا دوستو اسٹریلیا کے حلاف تیسرے ٹیس میچ کے لیے پاکستان کے نئے اوپننگ جوڑی عبداللہ شفیق اور سیم ایوب پر مشتمل ہوگی یاد رہے کہ سیم ایوب پہلی دفعہ ٹیسٹ رکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے سیم ایوب نے اس سے پہلے پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی کرکٹ صرف کے لیے ہے ون ڈے اور ٹیسٹ رکٹ میں سیم ایوب نے اب تک ایک بھی میچ نہیں کیلا لیکن اسٹریلیا کے حلاف سیڈنے ٹیسٹ میں سیم ایوب پہلی دفعہ وائٹ شیٹ میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کریں گے دوستو دوسری تبدیلی شاہین شاہ آفریدی کی کر لی گئی ہے شاہین شاہ آفریدی کو آرام کے طور پر تیسرے ٹیس میچ سے باہر کر لیا گیا اور ان کی جگہ آف سوینر ساجدھان پاکستانی سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں دوستو اسٹریلیا کے حلاف تیسرے ٹیس میچ کے لیے پاکستان کے گیارہ رکنی سکوارڈ میں کپتان شان مسود اوپنر بلیباز عبداللہ شفیق سیم ایوب پاکستان کے سابق کپتان بابر آزم وکٹ کیپر بلیباز محمد رزوان آل راؤنڈر آغا سلمان سعود شکیل پاکستانی فاؤسٹ بادر حسن علی پاکستانی آف سپینر ساجدھان لیفٹ آم فاؤسٹ بادر میر حمزہ اور پاکستانی آل راؤنڈر آمیر جمال شامل ہوں گے یاد رہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرہ ٹیس میچ کل سے شروع ہو جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھ چار بجے سے شروع ہو گا